انڈیا میں لطا جی کے احترام اور عظمت کا یہ عالم رہا ہے کہ ان کی نجی زندگی پر بہت کم ایسا کچھ لکھا گیا جیسے ان کی دل ازاری کا امکان ہوتا ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک نواب زادے کریکٹر سے بھی عشق کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق نواب زادے کے مرتے دم تک رہا انڈیا کرکٹ بورڈ کے سابق صدر کے ساتھ ان کا جوانی میں افیر چلا تھا اور وہ ان کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے بھی جاتی تھی آج کی انقلابی ویڈیو میں ان کی یہ کہانی سن کر آپ احران رہ جائیں گے کہ لطا جی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ کسی سے عشق نہیں کیا انہوں نے آج کی انقلابی ویڈیو میں ان کی یہ کہانی سن کر آپ احران رہ جائیں گے کہ لطا جی کے بارے میں کیا کیا خبریں باہر نکل رہی ہیں ریاست ڈنگرپور کے نوابزادے کریکٹر راج سنگھ کی بھانجی جو ریاست بکانیر کی شہزادی تھی اس نے خود اپنی کتاب میں اپنے مامو لطا جی کے ریلیشنشپ کے بارے میں لکھا تھا لطا جی کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے بڑی صاف ستری زندگی گزاری ہے ایک عشق میں نکامی کے بعد انہوں نے پھر زندگی میں مردوں سے بھی دور رہنے کا ارادہ کیوں نہ کیا استاد سلامت علی خان پھر بوپین ہزاریکہ اور سابق ریکٹر راج سنگھ ڈنگرپوریا کے ساتھ بھی ان کی محبت اور شادی کے ایسے افثانے بن گئے جو ایک حقیقت کی طرح نظر آئے لیکن دیکھنا ہوگا کہ لطا جی کی زندگی میں جو تین مرد ان کے سب سے زیادہ قریب آئے ان میں سے راج سنگھ کس نمبر پر تھے حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ راج سنگھ اور لطا جی کے بارے میں زیادہ کہانیاں نہیں جانتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لطا جی کی زندگی میں جو پہلا مرد آیا اور جس نے ان کے دل پر راج کیا تھا وہ راج سنگھ تھے راج سنگھ کی عمر کوئی بیس سال کے قریب تھی اور ان دنوں وہ لاکھ تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے لطا جی کے بائی سے دوستی تھی اور ایک دن وہ ان کو اپنے گھر لے آئے اور لطا جی سے ان کی ملاقات ہو گئی لطا جی پچاس کی دہائی کے شروع میں زیادہ مشہور نہیں تھی راج سنگھ لطا جی کے ریڈیو پر گانے سنا کرتے تھے پھر وہ ان کے گھر جا کر ان کے گانے سننے لگے اور گھنٹوں کے ساتھ گزارہ کرتے تھے لطا جی کو کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا وہ راج سنگھ سے کرکٹ کے موضوعات باتیں بھی کرتے تھے اور ان کی فیبلک بیک گرونڈ سے بھی بہت خوش تھی راج سنگھ رجستان اور راج بوتانہ کی پرانی ریاست دنگرپور کے چشم و چراغ تھے انہوں نے اپنے والد اور والی دنگرپور سے جب لطا کے ساتھ اپنی شادی کی اجازت چاہی تو باپ نے صاف انکار کر دیا اور خاندانی روایت کے برخلاف ایسا کرنے پر سنگین نتائج بکتنے کی دھمکیاں بھی دے دی تھی بیٹے کو اس دور میں لطا جی ایک عام گلوکارہ تھی ابھی انہیں ملک گیر شہرت نہیں ملی تھی ان کے والد نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عام سی گانے والی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے راج سنگھ کے والد دنگرپور کے آخری مہاراجہ تھے مگر بعد میں جب ان کی ریاستی نظام ختم ہوا تو انہیں راج بوتانہ اسیمبلی کا سپیکر بھی بنایا گیا مگر اس دور تک انڈیا کی سب سے معروف ہستی بن چکی تھی لطا جی بعد میں راج سنگھ کے والد کو اس پر دکھ بھی ہوا کہ اس ٹائم انہوں نے لطا کو اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا راج سنگھ نے باپ کا حکم مانتے ہوئے لطا جی سے شادی تو نہ کی مگر سچے دوست کا ثبوت دیتے ہوئے زندگی بر کموارے ہی رہے لطا نے بھی پیار نہیں بھایا اور مرتے دم تک شادی نہیں کی راج سنگھ اور لطا کی دوستی بھی آخر دم تک برقرار رہی راج سنگھ واحد انڈیا تھے جو لطا جی کو مٹھو کہہ کر پکارتے تھے لطا جی کہا کرتی تھی کہ مٹھو کہنا کا حق صرف راج کو تھا ان کی باتیں اور یادیں میرے جیون کا سرمایہ ہیں راج سنگھ وہی کرکٹر تھے جو بی سی سی آئی کے صدر بھی بنے اور انڈین کرکٹ ٹیم کے مینجر اور سیلیکٹر بھی بنے راج سنگھ نے ہی سچن ٹنڈولکر کو انڈین کرکٹ میں شامل کیا تھا سچن ٹنڈولکر راج سنگھ کو اپنا بابو کہہ کر پکارتے تھے اور وہ ان کے منٹور تھے ٹنڈولکر اسی نسب سے لطا جی کے گھر میں اکثر جایا کرتے تھے راج سنگھ اور لطا جی کے تعلق نے ٹنڈولکر کو لطا جی کے گھر کو فرط بنا دیا تھا وہ اکثر ان کے گھر جاتے اور لطا جی کے ہاتھوں کے پکے کھانے کھاتے گینٹو راج سنگھ کی باتیں کرتے ان کی یادیں تازہ کرتے راج سنگھ نے راجستان اور سینٹرل زون کے لیے بھی کرکٹ کھیلی انیس سو پچھپن سے انیس سو اکتر تک چھاسی فرس کلاس کرکٹ میچوں میں حصہ لیا میڈیم فاسٹ بولر کے طور پر دو سو چھے وکٹے حاصل کی راج سنگھ کئی بار بھارتی کرکٹ ٹیم کے منیجر بھی مقرر ہوئے تھے بطور منیجر ان کا آخری ٹور پاکستان کا تھا وہ بمبئی میں تیرہ سال تک کرکٹ کلاب آف انڈیا کے صدر بھی رہے دو بار بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انک انڈیا کے صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی کہا جاتا ہے کہ لطا جی نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ سے متصل ایک گرب خریدا تھا جو راج سنگھ کے کہنے پر انہوں نے خریدا تھا جہاں وہ کرکٹ کے میچز دیکھنے اکثر جایا کرتی تھی جب انڈیا کی ٹیم کوئی میچ ہار جاتی تو لطا جی کو دکھ ہوتا اور وہ راج سنگھ سے پوچھتی کہ ہماری ٹیم کیوں ہاری ہے اس کے ہارنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے 1983 کا ورڈ کپ جیتنے والی کرکٹ ٹیم کے منیجر بھی راج سنگھ ڈنگرپور تھے فاتح ٹیم کو شیانے شیانے استقبالیاں دینے کے لیے اس وقت بھارتی کرکٹ بورڈ کے پاس فنڈز بہت کم تھے ایسے میں اس وقت کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ راج سنگھ ڈنگرپور سے اس معاملے میں ان کی خدمات حاصل کریں انہوں نے راج سنگھ سے درخواست کی کہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے لطا جی سے درخواست کریں کہ وہ کرکٹرز کے لیے کنسرٹ کریں تاکہ اس کا معافضہ حاصل ہو اور فنڈ سے کوئی پیسے ملے تو کرکٹرز کی خدمت کی جا سکے اس سے پہلے وہ خود ٹرائی کر چکے تھے لیکن ان دنوں لطا جی کا شیڈول بڑا ٹائٹ تھا لیکن جب انہوں نے راج سنگھ ڈنگرپور کو درمیان میں ڈالا تو لطا جی نے فوراں ہاں کر دی دیلی کے اندرہ گاندی کرکٹرز سیڈی میں لطا جی کا کنسرٹ ہوا دلیب کمار راجیب گاندی کے علاوہ بھی بہت سارے سنگرز نے اس میں شرکت کی اس کنسرٹ سے بیس لاکھ روپے کے قریب بھاری رقم کے فنڈ جمع ہوئے جس کی مطلب بھارتی ٹیم کے چودہ کھلاریوں کو ایک ایک لاکھ روپے نکت انام مل سکا اس پر میڈیا نے لکھا تھا کہ اگر راج سنگھ لطا جی سے نہ کہتے تو بھارتی ٹیم کو کوئی انامی رقم نہ مل سکتی تھی راج سنگھ ڈنگرپور 2009 میں چل بسے مگر لطا کے ساتھ دنیا بار میں وہ کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کے برابر والی نشیس پر پائے گئے ان کی محبت کے چرچے ان دنوں ایک بار پھر بھارتی میڈیا میں ابر کر سامنے آنے لگے ہیں